ڈی این ایم کے بیچ پورے ڈیڈ گھنٹے بعد بات کروں بھائیوں اس کی فائنل ٹیم کاملی کی لائن اپس کے بعد لائن اپس کے بعد آپ کو اس کی فائنل ٹیم ملے گی میرے اس چینل پر جس کا نام ہے ای بی روکس ڈریم الیون ٹیمز جن کو نئی پتہ میں آپ کو اپنا نام دکھا دوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ای بی روکس ڈریم الیون ٹیمز کا چینل ہے اور اگر آپ یہ جوائن کرتے ہیں یہ طرح پاسکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ ویننگ ٹیم ہ ہر میچ کی انٹ جیت سکتے ہیں کچھ ایسے جیسے کہ آپ دیکھ با رہے ہیں بہت اچھی ویننگ ہو سکتی ہے کوئی مزاق کی بات نہیں ہے یہ بھلے آ کے دیکھ لو چلیے بات کرتے ہیں بھائیوں اس میچ کی میچ کافی زبردست ہے آپ اس میں میڈیم انویسمنٹ کے ساتھ ایڈ ٹو ایڈ ٹری ویمبر ایڈ ٹی ویمبر کھیل سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ منی جیل بھی کھیل سکتے ہیں وہ آپ کی اچھا ملو آپ کتنی انویسمنٹ کریں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے واقعی میں آپ کو یہ بولوں گا زیادہ انویسمنٹ مت کرنا میڈیم کرو کیونکہ یہ فینٹیسی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بات کریں پوائنٹ گارٹ کی دیل دی رکاوا کے ساتھ جا رہا ہوں دی رکاوا ٹاپ کا پلیئر ہے جو کی ہر میچ میں آپ سمجھو تھٹی فورٹی پلس پوائنٹ مارتا ہی مارتا ہے جو کیس کافی بڑیا چل رہا ہے پیچھے چار پانچ میچی سے بہت زبردست کلر کھیل رہا ہے بھائیوں اس کو ڈروپ کرنے کی سوچنا بھی بد ملے ب بھلے ہی آپ گرینڈ لکھ کھیل ہو یا سمول لکھ اس بندے نے آج بہت چلنا ہے ہم آپ کو بتا رہا ہوں بات کریں شوٹنگار سے اس کا نام ہے بھائیوں شین جو کی نارمل پلیئر ہے پریویس میچیز میں بکار کھیل رہا تھا لیکن اب تھوڑی امپروومنٹ آئی ہے اس کے اندر جو کی اب یہ بھی آرام سے بیس پچیس بیس پچیس پوائنٹ ماری دیتا ہے چاہو تو اب اس کے ساتھ جا سکتا ہے یہاں سے میں ایک پلیئر ڈروپ کر دی ہے جس کا نام ہے جیڈن یہ بہت اچھا پلیئر ہے بھائیوں اس کے ساتھ میں جانا چاہتا تھا لیکن میرے سے کریڈٹس منٹین نہیں ہوئے چلو کوئی بات نہیں اس کو اگر ہم نے ڈروپ کیا ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے ہم نے آگے سے ایک بہت اچھا پلیئر اٹھا ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں آگے ایدھر نیچے سے بات کریں آسے لینے والوں کے ملنز کو کے ملنز چار کریڈٹ کا پلیئر ہے جو کی آپ کو ہر میچ میں پانچ سے چھے پوائنٹ منیمم دینے کی کوشش کرے گا بات کریں سمال فورڈ کی تو ایم ڈانس یہ ساڑھے ساتھ کریڈٹ کا پلیئر ہے لیکن اس کی پرفورمنس بہت ہی لو ہے ساڑھے ساڑھے ساتھ کریڈٹ کے حساب سے ملنز ہر میچ میں آٹھ نو پوائنٹ ہی دے بھائے گا اس سے زیادہ امید مت کرنا بھائیوں آگے سے بات کریں یہاں سے لینے والوں ٹاپ کا پلیئر جس کا نام ہے زیچ اور میں نے اس کو ٹاپ کا کیوں بولا آپ سوچ رہوں گے کیونکہ چار کریڈٹ کا پلیئر ہے چار کریڈٹ میں اگر ایک پ کیونکہ اور کوئی چوائس ہے ہی نہیں میں اس کو لیتا نہ بھائیوں بات کریں پاور فورڈ کی ایم ڈانس میرا فیوریٹ پلیئر جو کی ستر ساٹھ پچاس چالیس پوائنٹ ابو رہتا ہی رہتا ہے اور بھلے ہی آپ گرینڈ لیگ کھیلو یا سمال لیگ آپ کی ٹیم میں ہونا ہی چاہیے کیونکہ اس کے بینہ آپ نہیں جیت پاؤ گے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ آپ کو ایک پلیئر ملتا ہے سیمیول سیمیول کے ساتھ بھی آپ گرینڈ لیگ اگر کھیلتے کیونکہ بھائیوں یہ اپنی ٹیم سے ملتا ہے جیسے آپ کو بتاؤں یہ جیسے آپ لائن اپس دیکھتے ہیں تو لائن اپس میں یہ ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے ہر بار لائن اپس میں ہوتا ہے اور یہ کھیلنے بھی جیسے اوپن میں آتا ہے اوپننگ کرتا ہے بھائیوں اور زبردست کھیلتا ہے اور پر اس کو زیادہ دیر نہیں دیتے کھیلنے کو نورملی تھوڑا سا ٹائم ہی کھیلتا ہے لیکن اس میں ہی بارہ تیرہ پوائنٹ دے جاتا ہے بات کروں بھائیوں سینٹ میں نے بول رہا تھا کہ ٹیم منٹین نہیں ہوئی میں نے یہاں سے ایک ٹاپ کا پلیئر اٹھا لیا ہے جس کو آپ جانتے ہی ہو بھائیوں اتنا زبردست پلیئر آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور میں آپ کو بتا دوں اگر یہ چلا تو سمجھو آپ جیتے ہوگے کیونکہ چھپن پرسنٹ سیلیکشن ہے جادہ بندوں کی ٹیم میں آج دکھنے بھی نہیں والا کیونکہ میں نے اس کو ٹرائے کیا میں نے تین یہاں سے بہت اچھے پلیئر ٹرائے کیا اور اگر آپ گرینڈلی کھیلتے ہو آپ اس کو کو ایزا کیپٹن بھی ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہو بات کروں بھائیوں ایس پی کی تو ایس پی رہنے والا ایم جانس اور کوئی میں نہیں چننے والا کیونکہ اگر ہم اور کوئی چنتے تو ہم رسک رسک ہو جائے گا وہ جادہ یہی میری کچھ ٹیم یہ میری ایک ایک سائیڈی ٹیم ہے بھائیوں اور دوسری یہ اور یہ کافی زیادہ سٹرانگ پلیئر ہے اور یہ بھی کافی سٹرانگ ہے اور یہ بھی یہ میں نے آپ کو آپشن دے رہی ہیں گرینڈ لیگ میں ایس پی کے ان کو ٹرائے کر سک کر کے دیکھ سکتے ہو باقی بھائیوں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اگلے match کے prediction کے ساتھ ابھی کے لیے بھائی فنٹز آپ کا دین شب رہے